اگر ہم بات کریں آپ نے جو بات کی ہے انڈیا کی آپ نے کہا ہے انڈیا ایک مسال ہے بنگلہ دیش ایک مسال ہے ہم سے بات ہم سے ہی نکلا انڈیا کی اگر ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کا بہت ہم کہہ سکتے ہیں ہنسی دشمنی چلتی ہے نہ صرف پولیٹیشن نہ صرف اوفیشل بلکہ عوام جو عوام بھی بہت زیادہ چلتی ہے اگر ان کی انڈیا کے ساتھ جہاں دشمنی ہے وہاں گرہ چانچ میں آپ بھی انڈیا سے روکھی 돼 کہ کبھی دل میں نہیں آتا کےا ہمیں بھی ان کو سیکھنا چاہیے بالکل آتا ہے ہمیں بھی ہمیں بھی ان کی طرح ہی بلکہ بڑک کرنا چاہیے کیونکہ ان کی جو عوام ہیں ان کے جو عقمران ہیں انہوں نے ملک کے لیے سوچے کے چ acompa firانہوں نے صرف اپنے پیٹ کے لیے سوچے اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا جبکہ ہماری ہماری عوام بھی اپنے لئے کچھ نہیں کہا رہی کیونکہ انڈیا میں آپ دیکھیں جو بھی انویسٹرز آتے ہیں وہ صرف پراپٹی میں انویسٹ کرنے کے بجاجہ ٹیک انڈسٹری میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور انویسٹریلائزیشن میں کام کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں انویسٹری کام ہوتی جا رہی ہے ٹیک پہ کوئی کام نہیں کر رہا جو بھی انویسٹر آتا ہے وہ ٹاؤن بنا رہا ہے پراپٹی میں انویسٹ کیے جائے ہیں پاکستان میں کس چیز کی لیک ہے ایڈوکیشن میں اور کس چیز کی جو کمیاں ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے ایک تو گریڈنگ سسٹم بالکل نہیں ٹھیک اس کے بعد یہ جو سٹوڈنٹ کی انویسٹ کرتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیچر ہے صرف لائک سٹوڈنٹ کو ہی پڑھاتے ہیں جبکہ جو سٹوڈنٹ ایوریج ہے مین ضرورت تو ان کو ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور جو ہمارا سلیبیس ہے وہاں سے میرے اندازے کے مطبعی بیس سال قرآن ہے کیونکہ ابھی میں بیس آف انجین کا سٹوڈنٹ ہوں ہمیں وہ پروگرامی لائمیج کروائی جا رہی ہے جس کا اسٹم کوئی تعلق نہیں ہے آج کل کی جنریشن سے ہمارے پاس انڈیا کے ایک مثال ہے ابھی بیٹس پلانی انڈیا کی ایک انیورسٹی ہے انہوں نے جو اپنا چار سال ہے ڈگری پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے سٹوڈنٹ کو جو ٹھرڈ اور فور سمیسٹر اس کے اندر سٹوڈنٹ کو آف دیا تاکہ سٹوڈنٹ اس میں اپنا سٹارٹ اپ کریئٹ کریں جبکہ ان کو ہلپ کر رہی ہے جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی سٹوڈنٹ اپنا سٹارٹ اپ کر سکیں اس بارے میں میں نے تھوڑا سا سنا تھا میں بھی میں غلط ہوں لیکن میں نے سنا تھا کہ سٹارٹ اپ کے لئے انہوں نے کچھ پیسے بھی دیا بلکل وہ سٹوڈنٹ کو لون مغیرہ بھی دی رہے اور فانڈ بھی دی رہے اور اگر سٹوڈنٹ کو کہلاغ رہا ہے کہ ان کی کمپنی گروہ نہیں کر رہے ان کے پاس بھی اچھا ایڈیا نہیں ہے تو وہ پھر اپنے ٹیچر سے یا جو ان کو انیلائز کر رہے ہیں ان سے وہ ہلپ لیتے ہیں اور وہ ان کو پدتہ رہے ہیں کیونکہ جو ان کے پر ٹیچر ہیں وہ آلریڈی کافی ٹیک میں آگئے ہیں کیا یہی وجہ ہے آج دنیا کی پانچوی بری موشت ہے اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں کے پرائیم میریسٹر پرائیم میریسٹر ڈرندر موڈی کے آج دنیا میں چرچے اور باتیں اور ہی رہے ہیں ان کا بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو اکھرات اور زفادر دینے سے بجائے انہوں نے ایڈوکیشن پر زیادہ زوہ دیکھ حُوا دیے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو ایڈوکیٹ کر دیا جبکہ ہماری یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی عوام زیادہ تر ایڈوکیٹ نہیں ہیں جو ایڈوکیٹ لیا ہے ان کو بات کرنے کا بھی تریقہ نہیں ہے آپ کی ہمارے پاس یہ بھی مثال ہے کہ جب یہاں بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں کہ جو گاری والے ہیں وہ سپیڈ سے گاری چلا رہتے ہیں وہ ساس پیدل چلنے میں لکھا حساس نہیں کرتے اس کے اوپر بھی پانی گرہ جبکہ انڈیا میں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں حتیٰ کہ امبانی سے بھی اوپر انڈیا میں کوئی نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت نائس پرسن ہیں وہاں پر جانوروں کی بھی قدر ہے انسان تو پھر افضل ہے بلکل اوپر جانوروں کی بھی قدر ہے جبکہ جو ہمارے نبی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مشروف مقلوقات ہیں اور ہمیں تمام جانداروں کی قدر ہے ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ نے کہا ہے انڈیا کی جو سٹارٹ اپ ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جو پالیسیز آپ میں مچ بیٹر دن پاکستان اب اس کی بڑک سکر ہم دیکھیں تو بہت سے افیشل اور بہت سے پاکستانی سیٹیزن جن کا کہنا ہے اقصد باتوں باتوں میں لکھا لی جاتا ہے بھائیوں سے کہ ہمیں انڈیا سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کی پرسنل اپنی کیا رائے ہے دیکھیں اگر ہم انڈیا سے الگ نہ ہوتے تو پھر بھی ہم ہندووں کے کسی نہ کسی کسیوں سے غلام رہتے ہیں ہم ہندو کے غلام نہیں تھے ہم انگریزوں کے غلام تھے ہم بریٹیش کے پہلے لیکن بریٹیش نے جب ہندووں کو ازادی دے دی تو پھر ہم بریٹیش اور ہندو وہ دونوں کے غلام ہو گئے تھے اس وجہ سے اگر ہم ابھی بھی الگ نہ ہوتے ہم پھر بھی کسی نہ کسی طریقے ہم ابھی بھی آپ اندر کے مسلمانوں کی حالات دیکھیں وہ ابھی بھی ازادی سے نہیں رہ سکتے لیکن کس چیز کی ازادی نہیں ہے صرف ایک گائیں کی گائیں کی بھی یہ بھی وجہ لیکن ان کو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بابری مسجد پہ جو حملہ کیا گیا مسلمانوں کی وہ بھی بڑی وجہ اس کی ہسٹری ہم پڑے نا تو بی آنسٹ اگر ہم جو ہماری پاکستان کی ہسٹری ہیں اس کو چھوڑ کے نیٹرل ہسٹری امریکن بریٹیج اس کی ہسٹری پڑے تو ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایک پاکستانی کی رائے ڈیفرنڈ ہو جائے گی آج جو رائے ہیں کیونکہ میں نے خود بھی نیوٹرل ہسٹری پڑی ہے بابی مسجد کی ہو گئی یا پھر ہم دوسری جانب ادھر کے کشمیر کی ہسٹری دیکھیں انڈیا کی ہسٹری دیکھیں سب ہسٹری ہمارے پاکستانی ہسٹری سے بڑکس ہیں اب مجھے بتائیں کیا اس پر فیکٹر ایک تو میرے خیال سے ہمیں فیلال تو کیونکہ انڈیا اسٹرم کو ترقی کاریسی صاحب سے ہمیں انڈیا سے الاغ نہیں ہونا چاہیے تھا میری یہ ذاتی رہا ہے ٹھیک ہے باقی جو بھی سوچتا ہے لیکن پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن میں ہمیں الاغ نہیں ہونا چاہیے کچھ پوائنٹ ہمارے حکمران کسی نے بھی ابھی تک کری چھوز بالکل لیکن بہت اچھے بہت دیکھے تھا ہمیں اسلام علیکم کروں میں میں ایک بھل کر رہا ہے آپ پاکستانی بھلے جو ہے وہ 37.8% سری لنکا کو پروز کر گیا ہے سری لنکا جب نبالی آباتا سری لنکا کا اس سے کم انفلیشن ایٹ تھا اور ڈالر بھی تین سو پی آیا تھا اب پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ تین سو تیرہ تین سو بارہ بتا رہی ہے دکھا رہی ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کے صرف ڈیفولٹ کی خبر نہیں آئی کیا لگتا ہے کہ ڈیفولٹ کی خبر نہیں آئی یہ خود ہمیں گمراہ کریں یا پاکستان کی کرنٹ سیچیشن کس طرف جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا یہ آج کل ایک ایسا ایک الارمنگ ایشو ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے موقع صحیح سوال جو حیصلنے کے آ رہا ہے جہاں پر میں تو یہاں برکت مارکٹ میں رہتا ہوں یہاں پر میرا آسٹل ہے تو جہاں پر کوئی انٹرویور آتا ہے تو میں انٹرویور دیتا دیتا ہوں ان کو میرا صرف ان کو ایک جواب ہوتا ہے میرا جواب جرد تر اس چیز کے اگینس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اچھا صحیح ہے ہمیں جو ہے we will always thinking as our optimistic we should not think of pessimistic in this regards آپ نے کہے ماشاءاللہ ڈیولپنگ کنٹری ہے ڈیولپمنٹ کی طرف ڈیولپمنٹ یہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ نیچر کے سورسز زیادہ ہے پاکستان میں بیوٹی بہت زیادہ ہے خوبصورتی بہت زیادہ ہے اسے ڈیولپمنٹ کا نام دیں گے اسے ڈیولپمنٹ کا دام اس لئے میں دوں گا اگر اس پر کام کیا جائے تو of course we will see the ڈیولپمنٹ آپ نے ہی ہوتی لائن میں بول دیا کام کیا جائے مطلب کام نہیں کیا جا رہا اور نہ کیا گیا ہے ابھی کام نہیں جا رہا اب کام اس لئے نہیں ہو رہا اب میری بات سنو نا اب جو آپ کہہ رہے کہ انفلیشن ہے پاکستان سے لنکہ سے بھی اوپر جا رہا ہے اس کا مینکہ یہی ہے کہ ہماری پاس ریسورسز ہے ہماری پاس سب کچھ ہے ہم جو ہے ایک ایسا نظام ہے ایک ایسا پاکستان کے اگر ہم جیو سٹریٹیجک اور جیو ایکانیمکس ایمپورٹن پر ہم بات کرے تو پاکستان ایک ایک ایسی جگہ پر جو ہے واقعہ ہے جس کی جس کے ساتھ دنیا کی دو بہت آہ بڑی ایٹمی پاور جو ہے لگتی ہے دنیا پاکستان کے ساتھ ایک جو ہم جو دیکھتے ہیں چائنہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے جو پاکستان دنیا میں ایسا سیکنڈ لارجسٹ ایکانیمی کے لحاظ سے بڑا پاور ہے دوسرا جو ہے ہمارا بارڈر جو ہے لگتا ہے انڈیا کے ساتھ جو ترل وائز جو ہے ایک 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 بہت بڑا ملک ہے ایک آنیمی کے ترل وائز ایک آنیمی ان کے بڑی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے ایک جیو سٹریٹیجک اور جیو ایک آنیمک لحاظ سے ایک ایسا ملک ہے جس کا ایمپورٹنس جو ہے یہ بات تو کی نہیں کہ پاکستان کے ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں نے صرف یہ بات کیا کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے انفلیشن ریڈ میں سریلنگا اکروز کر گیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے تو بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر نہیں ہیں چائنہ کے سہارے کیوں ہیں سی پیک کا کام ذاتی مفاد کے تخت تو نہیں ہوا چائنہ کے مفاد کے تخت ہوا اس کے علاوہ چائنہ کی سوئی سے جہاز تک ہم یوز کر رہے ہیں کس کا بینیفیٹ چائنہ کا بینیفیٹ چائنہ کو پیسے جا رہے ہیں پروڈکٹ یہاں آ رہی ہے دنیا میں دیکھیں تو ایران سے اوئل نہیں لے پاڑے انڈر جو پائپ لائن ایران کے ساتھ ہوئی تھی اس کی پلینٹی ہمیں پڑی ہر چیز میں تو ہم گلوس میں جا رہے ہیں دنیا ترقی میں جا رہی ہے دنیا اپنے مفادات لے کے ہمیں پیچھے کر دیتی ہے تو بھائی مجھے بتائیں آپ کہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری کیسے ہوا پاکستان ڈیولپنگ کنٹری اس لیے ہوا کہ ان تمام چیزوں کی اوپر کام کبھی نہیں ہوا نا شیخ حسینہ کا مثال میں دھوں گا آپ کو وہ بنگلدیش کا پرائم منسٹر پرائم منسٹر اس نے انٹروی میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ملک جو ہے نائنٹین سیون میں وجود میں آیا ہے اس کا جی ڈی پی جو ہے ابھی جو ہے انٹریز ہو رہا ہے ایک ایشن ٹائگر جو ہے آپ کا ملک آج کل بن رہا ہے تو اس نے ایک خوبصورت جواب دے دیا اس نے کہا کہ ہمارا جو کرکٹر ہے وہ کرکٹ کی گراؤنڈ تک محدود ہے ہمارا جو پولیٹیشن ہے وہ پولیٹکس کی حد تک محدود ہے ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر کی حدود تک محدود ہے ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی حدود تک محدود ہے تو ایٹس میم دیکھ ایوری پرسن شوڈ نو ہیز اور ہر رسپانسیبیلیٹی کیا ہے انسائی بات ہے بہت بہت آپ نے بتائی ہے اور شیخ حسینہ نے بھی کیا ہے اس کے برق سے ہم دیکھیں پاکستان کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اب پاکستان کی اس کی بات کریں تو ہمارا چیز کا آپ نے نام لیا ہمارا بورڈر لگتا ہے انڈیا اگر مجھے بتائیں ایک مہینی کے اندر اگر وہ اتنا جی ڈی پی اپنا مطلب جو جی سوری جی ایسٹی کلیکشن کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پاکستان کے جی ایسٹی نہیں کلیکٹ کر سکتا کیا پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا جاتا مارچس کے ڈبلی سے لے کے ہر ایک چیز تک ہم جی ایسٹی ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر جی ایسٹی کے دل گیا ہمارا اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا میم کہ we should not compare Pakistan to the India India itself third largest economy power and it is rising ہمیں پسٹفال we should not compare Pakistan to the India this is utter stupidity ٹھیک ہے میں نے پہلی بھی مثال دیا اگر compare کرنا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہی compare کروں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کھا لیا تو بنگلہ دیش تو آج اتنا اوپر ہے جی ڈی پی دیکھ لیں اس کا ہارڈ ایک چیز ایکانومی دیکھ لیں پھر ہم ہم اس لیے اس لیے میں نے اس کی خسینہ کے مثال دے دیا نا ہم ہمارا جو ہمارا جو کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اب سیول سرویسس میں کون آتا ہے بندہ جو ہے ڈاکٹر ہوتا ہے اب وہ سی ایسس کر کے آتا ہے سی ایسس آفیسر بن جاتا ہے انجینئرنگ میں یہاں پر کوئی معاقی نہیں ہے انجینئر بھی خج آ جاتا ہے سی ایسس میں آ جاتا ہے سیول سرویس بن جاتا ہے تو مجھ سے یہ اگر آپ میں آپ سے کہو کہ وائی اس ایس سوڈ ڈاکٹر کا کام تو یہی نہیں ہے نا اب ٹیچر کا کیا کام ہے ٹیچر کا کام ہے پڑھانا ٹیچر انہیں کوئی اور کاروبار سٹارٹ کیا ہے اب پولیٹیشن کا کیا کام ہے پولیٹیشن کا کام ہے کہ پولیٹکس کو جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سرٹو سرٹو پیپل سب چیزوں کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے کہ سرٹو ہمینٹی تو یہاں پر کون سرٹو کرتا ہے ہر کوئی جو ہے میں خود اپنا کام نہیں کرتا دوسرا جو وہ اپنا کام کرتا ہے انہیں بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنا کام کرے انٹریک لیے اگر ہم دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں ادارے ایک ادارہ اپنی ادارے حدود کے اندر ہے تو پاکستان بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے بلکل ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور ایک ایک ایسلامی ملک ہے اسلامی کنٹری ہے ہمارے ساتھ جو سسٹم ہے